این ٹی وی اردو سٹوڈیو کے معزز ناظرین اسلام علیکم دوستو دیوار جین کو دنیا کا سب سے بڑا انسانوں کا تیار کردہ سٹرکچر قرار دیا جاتا ہے انسانیت کیسے زیمشان سٹرکچر کی تعمیر میں چاند سال یا عشرے نہیں بلکہ صدیوں کا عرصہ لگا جین بھر سے گزرنے والی اس دیوار کو چھے چھے نیشائی خاندانوں نے اقریباً آٹھ لاکھ انسانوں کی مدد سے دو ہزار سالوں میں تعمیر کر آیا سوال یہ ہے کہ یہ دیوار کس نے اور کیسے تعمیر کروائی دوستو زمانہ قبل از مسیح میں جین چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا ان ریاستوں نے اپنی سردوں کی حفاظت کے لیے دیواریں تعمیر کر رکھی تھی لیکن دو سو اکیس قبل مسیح تھا دو سو چھے قبل مسیح جن خاندان کو جین بھر پر حکومت کرنے کا موقع ملا تو اس نے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اکٹھا کر کے متحدہ جین کی بنیاد رکھی اس متحدہ جین کے شہنشاہ چنشی وانگ نے اپنی سردوں کی حفاظت کے لیے ایک بڑی اور عظیم و شان دیوار تعمیر کرنے کا کام شروع کیا ابتدائی طور پر جن یو اور یان سلطنت کے پہلے سے تعمیر شدہ دیواروں کو ملانے کا کام ہوا اس طرح دیوار کو تعمیر کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور مختلف شہنشاہوں کے عدوار میں تعمیر شدہ دیواروں کی مضبوطی اور اس کی لمبائی میں اضافہ کیا جاتا رہا لیکن دیوار کا زیادہ تر حصہ چودویں سے سترویں صدی اسوی کے درمیان وانگ شہنشاہوں کے دور میں تعمیر ہوا ایک اندازے کے مطابق وانگ شہنشاہوں نے تقریباً اٹھاسی سو کلومیٹر دیوار تعمیر کرائے اس طرح یہ دیوار ڈیڑھ ہزار سالوں تک تعمیر ہوتی رہی اور آج جو ہم دیوار چین دیکھتے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ مینگ شاہی خاندان نے تعمیر کرائیا اور یہ دیوار دراصل کافی دیواروں کا مجموعہ ہے سن 2012 کے ایک آرکیالوجی سروے کے مطابق اس دیوار کے تمام حصوں کے لمبائی 13171 میل یعنی 21196 کلومیٹر ہے ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کی تعمیر میں 8 لاکھ مزدوروں نے شرکت کی جن میں سے 3 لاکھ فوجی جبکہ 5 لاکھ عام چینی شہری شامل تھے اس دیوار کو تعمیر کرنے کے لیے ریت، اینٹیں، چونہ، لکڑی اور پتھر کا استعمال کیا گیا چند جگہوں پر اینٹوں کو جوڑنے کے لیے چاول کے گودے کا بھی استعمال کیا گیا ایک اندازے کے مطابق دیوار چین کی تعمیر میں 3 ارب 87 کرون اینٹیں استعمال ہوئیں ماہرین کے مطابق ایک پیہ والی ریڈی بھی اسی دور میں چین میں ایجاد ہوئی جسے دیوار چین کی تعمیر میں استعمال کیا گیا اور یہی ریڈی آج تک تعمیرات میں استعمال ہوتی ہے اسی طرح ماہرین کے مطابق دیوار چین کا وزن 5 کروڑ 80 لاکھ ٹن بتایا جاتا ہے اگر بات کریں دیوار کی بلندی کی تو یہ دیوار 25 فٹ سے لے کر 50 فٹ تک بلند ہے جبکہ اس کی موٹائی نیچے سے 25 فٹ اور اوپر سے 12 فٹ ہے جس کے اوپر گھڑ سوار بہ آسانی سفر کر سکتے ہیں کچھ جگہوں پر اس دیوار میں سے اور دیواریں بھی نکالی گئی ہیں چین، مینگ اور سون خاندانوں نے بھی اس دیوار کی مرمت میں اپنا اپنا حصہ ڈالا ماہرین کے مطابق اس دیوار کی تعمیر میں آج کے 95 ارب ڈالر کا خرچہ آیا اس دیوار کو ویشوی خانہ بدوشوں کے حملوں سے بچانے کیلئے تعمیر کیا گیا تھا اس کی تعمیر کے بعد یہ حملے پلکل ختم ہو گئے لیکن منگولیا کا جنگیز خان وہ پہلا جنگجو تھا جس نے دیواریں چین کے شمالی حصے پر حملہ کر کے اس دیوار کو عبور کر لیا اور چین کے بڑے حصے کو منگول سلطنت کا حصہ بنا لیا البتہ چین کے ونگ خاندان نے منگولوں کو شکست دے کر چین بدر کیا اور شمالی دیواریں چین کو مزید مضبوط بنایا یوں ایک بار پھر دیواریں چین کے بڑے حصے پر کام کیا گیا اور دیواریں چین میں سڑکیں اور واش ٹاورز کی تعداد میں اضافہ کیا گیا اسی طرح دیوار پر پچیس ہزار سے سائد واش ٹاورز تعمیر کیے گئے جن کے درمیان فاصلہ مختلف مقامات پر مختلف رکھا گیا ان واش ٹاورز کا نظام چلانے کے لیے مرکزی واش ٹاورز بھی تعمیر کیے گئے جن کی چھت پر بالا خانے نظر آتے ہیں ان واش ٹاورز پر آگ جلانے کا نظام رہتا جنہیں ایک مقام سے دوسرے مقام پر سگنل بھیجنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اگر دیوار کے کسی حصے پر حملہ ہوتا تو واش ٹاورز پر آگ جلا دی جاتی اس آگ کو دیکھتے ہوئے دوسرے سپائی اپنے واش ٹاورز پر بھی آگ جلا دیتے تھے اس طرح کئی ہزار کلومیٹر پر پھیلی ہوئی دیواری چین پر آگ کی مدد سے دارالحکومت کو صرف ایک منٹ میں حملے کی خبر پہنچا دی جاتی تھی اس دیوار کی تعمیر میں چینی شہینشاہ چنگ شیوانگ نے کافی کردار ادا کیا تھا جسے ظالم شہینشاہ کے نام پر جانا جاتا ہے جس نے زبردستی چینی باشندوں کو اس دیوار کی تعمیر پر مجبور کیا ایک اندازے کے مطابق شہینشاہ چنگ نے چین کے ہر تیسرے شہری کو جبری طور پر دیوار کی تعمیر پر لگایا پاکی بچنے والے شہری ذرات کا کام کرتے تھے اسی طرح اس کی تعمیر میں حصہ لینے والے آٹھ لاکھ مزدوروں میں سے چار لاکھ اسے تعمیر کرتے کرتے جان کی بازی ہار بیٹھے اسی لئے اس دیوار کو سب سے طویل قبرستان بھی کہا جاتا ہے دیوار چین کے بارے میں کچھ مفروضے بھی زبان زدہ عام ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دیوار چاند سے بھی نظر آتی ہے دراصل ایسا نہیں ہے البتہ ناسا کے مطابق دیوار چین انسانوں کا وہ واحد سٹرکچر ہے جسے خلاص اٹھائیس سو سے تین سو کلومیٹر بلندی سے دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ دیوار کی تعمیر میں باز جگہوں پر انسانی ہڈیوں کا استعمال ہوا یہ بھی غلط ہے البتہ جن لوگوں کی یہاں جان گئی ان میں سے باز کی خواہش پر ایسا ضرور کیا گیا دوستو یہ دیوار چین کے مشرقی صوبے ہوبے سے لے کر مغربی صوبے کینسو کے مقام جے وانگ تک آتی ہے یہ دیوار راستے میں ہر طرح کی سطح سے گزرتی ہے پھر چاہے وہ پہاڑ ہو سہراہ ہو سرسبزلہ کے یا میدان جیوانگ کے مقام پر سردبور کرنے کے لیے ایک درہ بھی تعمیر کیا گیا جسے زیمہ شان درے کو ڈیزائن کرنے والے چینی انجینہ نے اندازہ لگایا کہ درے کی تعمیر کے لیے 99999 انٹیں درکار ہوں گی البتہ اسے ایک لاکھ انٹیں مہیا کی گئی لیکن پھر وہی ہوا 99999 انٹیں ہی کام آئی اور ایک انٹ بچ گئی جو آج تک صدیان گزرنے کے باوجود وہی رکھی ہے یہ درہ دفاعی لحاظ سے ایک شاہکار ہے جس میں پچاس ہزار کی حملہ آور فوج کو بند کر کے پا آسانی مارا جا سکتا ہے اسی وجہ سے یہ درہ آج تک کوئی حملہ آور فتح نہ کر سکے زمانہ قدیم سے دوسری اقوام اور چینی تاجروں کے لیے یہ درہ گزرنے کا واحد راستہ تھا اپنی طرز تعمیر کے اس شاہکار کو سن 1987 میں یونیسکو نے عالمی ورسہ اقرار دے دیا جبکہ سن 2007 میں دیوار چین کو دنیا کے سات اجائبات میں شامل کر لیا گیا بیسمی صدی کے آخری عشروں سے دیوار چین نے مشہور ترین سیاتی مقام کی حیثیت اختیار کر لی جبکہ یہ دیوار سن 1970 میں سیاہوں کے لیے بھی کھول دی گئی ایک اندازہ کے مطابق سلانہ ایک کروڑ سے زائد غیر ملکی سیاہ اس دیوار کی سیر کرنے آتے ہیں اگر ملکی سیاہوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ نمبر اس سے بھی بڑا ہے چین ہر سال تقریباً 16 ارب ڈالر سے زائد صرف دیوار چین کی سیاہت سے کماتا ہے دوستو امیدہ ہماری آج کیے ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ و ناصر